بسم اللہ الرحمن الرحیم درامت پر جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا اس حوالے سے ایک پریس کانفرنس میں ایف ایٹی ایف کے سربراہ ڈاکٹر مارکس پلیا نے کہا کہ پاکستان گری لسٹ پر برقرار رہے گا ان کا کہنا تھا کہ فارم کو اس بات کا ادراکی کہ پاکستان نے پیشرف کی ہے اور پاکستان نے ایکشن پلان کے ستائیس میں سے اکیس نکات پر عمل کیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان نے باقی ایکشن پلان پر عمل کے لیے عظم دکھایا ہے اور اگرچہ پاکستان نے پیشرف دکھائی ہے مگر پھر بھی پاکستان کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے ان کے بقول پاکستان اب عمل درامت نہیں روک سکتا اور اسے اصلاحات جاری رکھنا ہوں گی خاص طور پر چنیدہ مالی پابندیوں کا نفاظ اور دشتگردوں کی مالی معاونت کرنے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی حکومت پاکستان کی جانب سے ایف ایٹی ایف ایکشن پلان پر عمل درامت کے لیے بیشتر اقدامات اٹھائے گئے تھے جن میں مختلف قوانین کا اسمبلی سے پ پاس کرائے جانے اور عسکریت پسندوں کی مالی معاونت کی روک تھام جیسے اقدامات تھے دوزہ اٹھارہ میں گری لسٹ پر ڈالے جانے کے بعد پاکستان کے لیے ستائیس ٹارگٹ سیٹ کیے گئے تھے گزشتہ فروری میں ان میں تیرہ کو مکمل نہ کرنے پر پاکستان کو مزید چار ماں دیئے گئے تھے کرونا وائرس کی وبا کے بائیس پاکستان کو مزید وقت مل گیا تھا عالمی ادارہ ہے جس کا قیام انیس سو انانوے میں جی سیون سیمٹ کی جانب سے پیر اس میں عمل میں آیا اس کا بنیادی مقصد عالمی سطح پر منی لانڈرنگ کی روک تھام تھا تاہم دوزہ گیارہ میں اس کے منڈیٹ میں اضافہ کرتے ہوئے اس کے مقاصد بڑھا دی گئے ان مقاصد میں بین الاقوامی مالیاتی نظام کو دہشتگردی کالے دھن کو سفید کرنے اور اس اس قسم کے دوسرے خطرات سے محفوظ رکھنا اور اس حوالے سے مناسب قانونی انزباتی اور عملی اقدامات تیہ کرنا تھا ادارے کے کل 38 ارکان میں امریکہ برطانیہ چین انڈیا شامل ہیں البتہ پاکستان اس کا رکن نہیں ادارے کا اجلاس ہر چار ماہ بعد یعنی سال میں تین بار ہوتا ہے جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی جاری کردہ سفارشات پر کس حد تک عمل ہوا ہے